www.hz.firoz.org میرے خلیفہ دی ہیں اچھا ہو گیا یہ بیٹے پر چھری چلا دینے سے بڑھ کر اور کیا وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خواب چونکہ وہی ہوتا ہے خواب دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی چون تک نہیں کیا اور جبریل علیہ السلام جب دنبا لے کر آئے تو علامہ شامی بن عابدین رحمت اللہ لے لکھتے ہیں اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ اس وقت چھوڑی رک جائے آواز سن کر لہذا انہوں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں دنبا بھی آ رہا ہے تو فوراں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ بہت بڑے ہیں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ بہت بڑے ہیں اور تمام تعریف اللہ کی ہے یعنی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جان کے بدلے میں اللہ نے دنبا بھیج دیا جان کے بدلے میں اللہ نے دنبا بھیج دیا معلوم ہوا کہ جب رخصت ہو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے رخصت ہو گئی نا رمضان ختم ہو تو شکریہ ادا کرو کہ شکر ہے میرے اللہ نے ہماری موں کو کھول دیا آج کل لوگ غم کرتے ہیں کہ ہائے ہائے کیا برکتیں تھیں یعنی سال بر کا روزہ فرض کرانا چاہتے ہیں باز مساجد میں ابھی بھی ہوتا ہے آخری ایک دن یا دو دن ترابعوں کے بعد سب مل کر رائٹیں بد ہو جاتی ہیں پہلے پہلے خاموشی ہو جاتی ہے پھر پھرا بھرا بھر میں اس کے بعد پھر اے رمضان مجھے سادے لوگ وہ بھی رو رہے ہیں داڑے مار مار کے جیسے ہمارے محراب کے ساتھ دروازہ ہے نا ہمارے حضرت کا سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ دلیل ہی نہیں مانگتے تھے ایسا پیار سے نزول کر کے سمجھاتے تھے سمجھاتا تھا فرمایا کر حضرت جبریل علیہ السلام آگئے مت رو رب لگانی پڑے گی مت رو اللہ نے آپ کا پہلا کو قبول کیا اور رمضان کو دو مہینہ بڑھا دیا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام بیوی نے مکھن کلا دیا تھا جبان شلپ ہو گئی تھی ہم نے مجھا کر رہے تھے حضرت مجھدد نے فرمایا جو دل میں نہیں ہے زبان پر لاتا کہا ہے اے رمضان الویدہ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جب کھول دیا تو کھول جاؤ جس طرح فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا جب مولا بھان کے رکھیں تو بندے رو جب کھولیں تو کودو اوچلو جیسا بچہ اسکول سے چھٹی پاتا ہے تو خوب خوشی میں کودتا ہوا چلتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہو کودھ کودھ کر تم کھاؤ اور پیو اللہ خوش ہوتے ہیں حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ارے بھائی کھانے پینے کے دن ہے اس کے روزہ رکھنا عید کے دن حرام ہے عید کے دن حرام ہے آپ سنیے ذرا حضرت کا مضمون جب دنبہ آیا تو حضرت اسماعید علیہ السلام نے افسوس نہیں کیا کہ ہائے ہائے میری جان کی قربانی رہ گئی علامیہ نے کیوں دنبہ بھیجا نہیں بلکہ خوشیاں منائی اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ ہیں تطبیرات تشریف کے کلمات کیا انداز آگا دیکھیں آپ جو ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے ایک حضرت اسماعید علیہ السلام کا ہے حضرت علامہ شامی بن عبدیم رحمت اللہ نے لکھا ہے دیکھ لو سمجھ گئے حضرت جبریل علیہ السلام کا جملہ جب اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا تاکہ چھوڑی روک جائے اور دنبہ لے کر آگئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جملہ ہے جب دنبہ آگیا وہاں بیٹا ہٹ گیا تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اور حضرت اسماعید علیہ السلام کے کیا جملہ ہے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ بہت بڑے ہیں تمام تعریف اللہ کی ہے تو سن لو دو کلمات پیغمبر علیہ السلام کے ہیں ایک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے تو اس جگہ منہ میں ہم لوگ ایک دعا مانگ لیں آپ دیکھو شیخ کے ساتھ حجر عمرے کا مزا کیا ہے ہمیں اللہ نے جو توفیق دی آج تک علمات یاد آتے ہیں حضرت نے مدینہ شریف سے ہوتل سے نکلے فرمایا آسمان دیکھو اب نے آسمان دیکھا فرمایا اس آسمان میں اور کراچی کے آسمان میں کچھ فرق نظر آتا ہے ہم نے کہا نہیں فرمایا ارے میاں غور سے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار آسمان دیکھا ہوگا تو اس حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی نا اب دیکھا تو یقین کریں زمین آسمان کا فرق تھا